اس کے نام کی وضاحت کرے گا اور مائک پر بلانے سے پہلے اس کا تعرف پیش کرے گا اور نقیب محفل نقیب مجلس اس کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ پائے کا خطیب ہے بڑا عالی قسم کا خطیب ہے بڑا عالم دین ہے علم اور تقوی کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں کوئی مد مقابل نہیں کوئی طول نہیں کوئی مقابلہ نہیں تو نقیب محفل اگر عالم دین ہو تو حاضرین مجلس میں سے جو اس نقیب کو جانتے ہیں جس نے خطیب کو دعوت دینی ہے تو حاضرین میں سے ہر کوئی کہے گا کہ جناب کیا شان ہے اس نقیب محفل کی اس کا مقام اور مرتبہ بڑا عالی ہے جو اس نے خطیب اولایا ہوگا اس کی شان کا کیا عالم ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ کتنا عالی ہوگا تو جو بھی کوئی خطیب کسی مجلس میں آتا ہے تو اس کا پہلے تارف پیش کیا جاتا ہے کوئی بھی مہمان آتا ہے تو اس کا تارف پیش کیا جاتا ہے اور تارف پیش کرنے کے بعد حاضرین میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پائے بڑے پائے کا عالم بلند مرتبے کا عالم آیا ہے تو یہاں سادہ سے ایک مثال دی ہے جس خطیب کا تارف آپ کی مسجد کا خطیب کروائے تو اس خطیب کا اندازہ علم کا اس کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو جیسے رمضان المبارک کی شان کو رب خود بیان فرمائے اور تارف کروائے کہ رمضان کون سا مہینہ ہے رمضان کیسا مہینہ ہے تو رمضان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے تو اللہ خالقے کائنات نے رمضان المبارک کا خود تارف بیان فرمایا اور کوئی بھی مہمان آتا ہے تو نقیب محفل اس کا تارف پیش کرتا ہے تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ سایہ فگن بن کے آتا ہے تو اللہ خالقے کائنات تارف پیش کرتا ہے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن اس مہینے کی کیا شان پوچھتے ہو رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اب رمضان بھی شان والا مہینہ قرآن بھی عظمتوں کا حامل اور جس رب نے قرآن مصطفیٰ کے دلِ اطحر پر نازل فرمایا اس کی شانوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے تو اللہ نے خود تعرف پیش کیا لوگو رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن رمضان ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں خالق کائنات نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان المبارک کی فضیلت ہے تو اللہ خالق کائنات نے اس مہینے کو بابرکت مغفرت اور رحمت اور انوار و تجلیات کا سبب بنایا ہے یہ سارا مہینہ ہر لازہ ہر لمحہ ہر گڑی باعث برکت ہے رمضان مبارک کے مہینے کی ہر لمحہ ہر لازہ ہر گڑی انوار و تجلیات اترتے ہیں آقا کریم علیہ السلام بدوہا کے چہرے والے محبوب کریم علیہ السلام نے رمضان مبارک کی تعریف اور رمضان کی شان بیان فرمائی تعرف نبیوں کے سردار نے بھی پیش کیا رب نے بھی پیش کیا اور مصطفی کریم علیہ السلام نے بھی پیش کیا بھی پیش کیا